اسلام علیکم جی آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آبیر کہتے ہیں نو دس محرم کی چھپییں ختم ہوئی ہیں اور آج گیارہ محرم ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان بھر کے اندر بارشوں کا جو سرسلہ تھا وہ بھی تین چاہ دن مسلسل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جیسے ہی منڈیاں اپن ہوئی ہیں اور جو ہمارا کسان تھا اس کے پاس جنس تھی وہ اس وقت نمی کافی زیادہ ہونے کے وجہ سے بھی جو ہمارا کسان ہے اس نے منڈیوں کے اندر اپنی جنس تھی وہ نہیں لے کر آئے لیکن جن لوگوں کے پاس پڑی ہی تھی وہ منڈیوں کے اندر جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اگر ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج منڈی کے اندر اس حساب سے جو اجناس ہیں وہ نہیں آئی جیسے کہ آنا چاہیے یہ آتی ہے لیکن آج سب سے پہلے مکعی کی بات کی جائے تو بیسے جو مکعی جو ہے یہ مویسر ٹائپ روکٹو کیے مطلب جتنی زیادہ جتنی کم نمی ہوگی اتنا ہی ریٹ جو ہے وہ اتھا ہوگا اگر زیادہ نمی ہوگی اس کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا تو اگر حوالے سے بات کی جائے ریٹس کے حوالے سے تو اٹھارہ سو روپے سے لے کر آج جو ٹاپ ریٹ ہے گیارہ سے بارہ تک کا جو مویسر ہے وہ آج اکیس سو اکیس سو پچاس روپے تک فروک ہو رہی ہے اس کے بعد سرسوں کے اگر بات کی جائے تو چھے ہزار پانچ سو روپے سے لے کر سات ہزار سات ہزار دوستو تین سو روپے تک آج سرسوں فروک ہو رہی ہے اس کے بعد تل اور تلی کی بات کی جائے تو تل اور تلی کے جو ریٹس ہیں وہ دوستو آج سترہ ہزار روپے تک توپ ریٹ ہیں اگر نو دس محرم کی چھٹیوں سے پہلے کی بات کی جائے تو اٹھارہ ہزار دو سو اٹھارہ ہزار تین سو رپے تک اس کے ریٹ سے اس کے بعد گندم جو ہے وہ بھی آج منڈیوں پہنز رہی ہے گندم کے جو ریٹس ہیں وہ پہنتاالیس سو سے پہنتاالیس سو پچیس روپے تک کے اس کے ریٹس ہیں اس کے بعد اگر دو سو بات کی جائے اگر آپ کے پاس باجرہ وہ پڑا ہوئے تو باجرہ تین ہزار سے تین ہزار تین سو تین ہزار چار سو پہ تک ہے اور اگر دوستو آپ کے پاس کپاس کے اگر بات کی جائے تو کپاس کی جو قیمت ہے وہ سات ہزار روپے سے لے کر آٹھ ہزار آٹھ ہزار ایک سو روپے تک ہے آج منڈی کے اندر یہی اجناس آئی ہیں اس کے لئے آواز جو اجناس ہیں وہ منڈیوں کے اندر نہیں آئی تو اس لئے ریٹس جو ہے وہ آپ کو انہی اجناس کے بتائی جا رہے ہیں جو کہ منڈیوں کے اندر آئیے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گی دوبارہ دوست اپنا خیار رکھئے گا اللہ آپ